اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمہ آمین جیسا کہ میں نے پچھلے ولوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہم لوگ شادی میں جا رہے تھے تو سمان میں ہم لوگوں نے نا سمیہ کے ساتھ اپنا بھیج دیا تھا تو جو باقی سمان رہتا تھا بوائز کے کپڑے تھے جو وہ سٹیچ ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ رہ گئے تھے اور ہمارا اپنا کچھ تھوڑا بہت سمان تھا نا تو اس کی ہم پیکنگ کرنے لگے تھے یہاں پہ یہ دیکھیں جی بوائز کے کپڑے آگئے تھے سٹیچ ہو کے ان کو میں نکال رہی تھی تو اب ان کو میں واش اوٹ کر لوں گے کیونکہ درجی کے پاس یہ دو تین دن سے پڑے ہوئے تھے پھر میلے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو واش اوٹ کرنے کے بعد پھر میں ان کو مایا لگاؤں گی مایا لگانے کے بعد دھوبی کے پاس پھیجیں گے پریس ہونے کے لیے اس کے بعد پھر ہم کریں گے اپنی پیکنگ تو یہاں پہ یہ سارے میں نکال رہی تھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے نا اس طرح سے چوز کیے تھے کلر کے آگے پھر سمر بھی سٹارٹ ہو گئی ہے مطلب گرمیاں آگئی ہیں تو یہ شادی کے بعد پھر گرمیوں میں بھی پہنے جائیں گے کپڑے اور شادی پہ بھی اتنا مطلب اب تھنڈا موسم تو ہے نہیں کہ بول کے یا موٹے کپڑے پہنے جائیں تو زیادہ تر کارٹن اور میرے ہسپنٹ کو تو کارٹن بہت زیادہ پسند ہے انہوں نے سپیشلی سارے جو ڈریس ہیں وہ کارٹن میں ہی بنوائے تھے تو یہ کپڑوں کو مائے وغیرہ لگانے کے بعد پھر میں سمرہ اور پوپو ہم لوگ آگئے تھے پالر ہم نے پلکنگ کروانا تھی کٹنگ کروانا تھی اس کے علاوہ جو سکین پالش ہی افیشل ہوتا ہے وہ ہم گھر پہ ہی کر لیتے ہیں تو ہم پالر آگئے تھے پہلے کہ چلیں پلکنگ کٹنگ کروانا تھی ہیں اس کے بعد پھر ہم رات کو بلیچ اور افیشل کر لیں گے یہاں پہ میں نے کروا لیا تھا اور اب سمرہ کروا رہی تھی پلکنگ اور یہ ہمارے گھر کے پانسی پالر تھا جہاں پہ ہم لوگ آئے تھے ان کا کام بھی اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ پیسے نہیں لیتی ہیں اور اچھا کام کر دیتی ہیں ہاتھ بھی ان کا چلدی چلتا ہے اور بہت زیادہ درد بھی نہیں ہوتا سمرہ کافی عرصے کے بعد آئی برو بنوان رہی تھی اس کو کافی پین ہو رہی تھی لیکن مجھے نہیں اتنی ہوئی کیونکہ میں کرواتی رہتی ہوں اور یہ دیکھیں جی انہوں نے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے پالر کا برائنڈز وہ ہارا بھی تیار کرتی ہیں پارٹی میک اپ فیشل وہ سارے مناسب ریٹ ہیں ان کے ہیئر ڈائے کروانے ہوں کلر کروانے ہوں انہوں نے فل کورس کیا ہوا ہے بیوٹیشن کا تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے اس کے بعد بھی ابھی کافی کام رہتے ہیں تو یہ وائس آور آج میں کر رہی ہوں جمعہ کے دن آج شام میں ہم لوگوں نے جانا ہے شادی میں تو میں نے کہا کہ چلو جو پہلے کا بلاغ میں نے شوٹ کیا ہوا ہے وہ سارا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں پھر انشاءاللہ تعالی میں مہندی برات اور ولیمے کے فنکشن کی جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو موسیقی موسیقی یہاں پہ جی اب سمرہ کی ہو رہی ہے کٹنگ ہم دونوں نے سیم کٹنگ کروائی تھی فرانٹ سے ہم لوگوں نے پف کٹنگ کروائی اور بیک سے نا صرف جو تھے بال ان کو نیچے سے سٹریٹ کر لیا تھا سیدھا اور پالر والی ہمیں بتا رہی تھی کہ نا آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ رف ہوئے ہیں آپ ہر مہینے وزٹ کیجئے گا اور مہینے بعد نا ایک انچ یا ڈیرڈ انچ اتنے بال آپ نیچے سے کٹ لیا کریں اس سے آپ کے بال اچھے اور مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ایسا ہی کیا کریں گے اور پھر پالر سے فری ہو کے ہم گھر آئے تو ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی ہزمن شوپ سے آ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے لئے کچھ لے کر آئیں کھانے کو تو وہ یہاں پہ دیکھیں لے کر آئے ہیں شوارما ہم سب کے لئے بہت مزے کا تھا بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ مطلب کے سادہ بھی نہیں تھا اچھے بہت مزے کے شوارما تھے یہاں پہ ہم سب لوگ کھا رہے تھے اور شوارماس کھانے کے بعد بھی گھر کے چھوٹے مٹھے کام کرنے کے بعد جی رات میں ہم تینوں یہاں پہ فری ہو کے اب کرنے لگے تھے فشل اور فشل کرنے کے لئے جو میں نے سارا سمال لیا ہوا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہولی ووڈ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ میں یوز کرتی ہوں اور بہت اچھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو جی یہاں پہ ہم لوگ کلنزر کا یوز کریں گے کلنزنگ کے لئے میں نے لیا ہے گولڈ کی کلنزنگ تو میں جب یہ لے رہی تھی سارا سمال فشل کا تو میرا ارادہ تھا کہ میں گولڈ میں ہی لوں گی لیکن پھر مجھے پورا جو کٹ تھی گولڈ میں صحیح سے نہیں مل رہی تھی تو پھر میں نے ہولی ووڈ جو کمپنی ہے اس کے لئے لی اور اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ یہ افیشل کیا ہے اور میری طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ بھی لازمی اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالینا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور یہ سارے سٹیپس جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ہم کریں گے سب سے پہلے ہم کلنزنگ کریں گے اس کے بعد پھر ہم مساج کریں گے وائٹننگ اور اس کے بعد پولیشنگ جو ہوتا ہی ہے اس کی ساتھ میں سکربنگ اور پولیش مکس ہوتی ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے مڈ ماس ان کا جو ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم ٹونر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا نا فل جو ہے طریقہ وہ بھی شیئر کروں گی اور یہاں پہ جی سب سے پہلے فیشل کرنے سے پہلے جو ہوتی ہے بلیچ اس میں ہم لوگ یہ یوز کریں کیوں نہیں ہی ہمیں بلیچ یوز کر رہی ہوں اور اس میں ایڈ کریں گے سکن شائنر اور سوفٹ سوثنگ لوشن وہ آپ لوگ اپنے مطلب چوائس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور بلیچ کرنے کے بعد پھر سب سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے کلینزنگ ساتھ میں پوپو بھی کر رہی تھی جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے مطلب کہ افشل آپ لوگوں کو ایک مہینے میں ایک بار ہی کرنا چاہیے بہت زیادہ افشل کرنے سے بھی آپ لوگوں کی سکیم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو میں تو ایسی ہی کرتی ہوں ہر منت ایک تفاہ کر لیتے ہیں اور مطلب کے ریزلٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے اور ایزی لی گھر پہ ہو جاتا ہے تو پالر میں اگر جائے نا ایک تو وہ مطلب ان کے پیسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں دوسرا پھر الگ سے ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے پالر اور یہ گھر میں چیزیں ہونا آپ جس ٹائم پہ فری ہوں جیسا کہ ابھی ہم رات میں فری ہو کے یہاں پہ کر رہے ہیں آرام سے سکون سے ہمارا فشل بھی ہو جائے کر ریلیکس کریں گے بس یہ ہے مسئلہ کہ خود کا فشل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر میرا فشل کوئی بیوٹیشن کر رہی ہونا تو میں زیادہ ریلیکس فیل کروں گی تو انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ میں بہت جلدنا ایک چیئر بھی گوں گی اپنی اور پھر ہم سب اپنا ایک دوسرے کا فشل کیا کریں گے اور ساتھ میں انجوائیمنٹ بھی ہوتی رہے گی یہاں پہ یہ دیکھیں فشل کرنے کے بعد پھر میں نے کی پیکنگ کپڑے پریس ہو کے آگے تھے پھر میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں بیگ بھی تیار کر لیا ساتھ میں بیوٹی بوکس پڑا ہوا یہ میں نے نکال کے رکھا تھا ریڈی ہونے کے لیے اور باقی جو مطلب کے ہمیں یاد آرہی تھی چیزیں اپنی طرف سے تو ہم لوگوں نے فل پیکنگ کر لی ہے تو پیکنگ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ اب ہم لوگ لگا رہے تھے مہندی یہ میں نے اس طرح سے سیمپل سی مہندی لگا لی تھی گول ٹکیب نائی تھی میں نے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی اس کا ناچ کل کافی ٹرینڈ سے آل رہا ہے اور بہت پیاری بھی لگتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں سمرہ بھی مہندی لگا رہی ہے یہ ہم جمعہ کے صبح میں ہی لگا رہے تھے مطلب جس دن ہم لوگوں نے جانا تھا نا اسی دن سمرہ بھی مہندی لگا رہے تھے اس کے بعد بپکر لگائیں گے اور پھر ہم جائیں گے شادی میں تو شادی کی بھی ساری انجوائیمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میرا آج کا ویلاغ یہی تک تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملیں گے جی انشاءاللہ ریکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ملیں گے